ہیلو فرینڈز السلام علیکم کیسے ہیں میرے دوستو اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور خیر مقدم کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل پہ جس کا نام ہے فوڈ اینڈ کریٹیوٹی اور چلی بہت ہی اچھی سی ریسے پی پھر سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کی ہے آلو قیمہ کی اور یہ جو قیمہ ہے بفیلو میٹ ہے اور یہ ہم نے بہت باریک مشین سے نکالا ہوا قیمہ ہے باریک موٹا قیمہ بھی بناتے ہیں لیکن یہ باریک تھوڑا ڈیفرنٹ بنتا ہے تو یہ ہم نے بفیلو میٹ لیا ہوا ہے اسے اچھے سے دھو کے چلنی میں رکھ کے اس میں ڈال دیا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اور یہاں ہم نے آلو لیے ہیں بہت ہی چھوٹے والے نئے آلو جو آج کل آ رہے ہیں ون بائٹ میں جو ہم کھا سکتے ہیں بلکل ایک نیوالے میں آپ کوئی سے بھی آلو لے سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ کے آکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں میں نے آدھا کلو ہی آلو لیے ہیں اور پیاس جو ہے ہماری پانچ ہیں بلکل میڈیم سائز کی اور ٹیماتر چار کیونکہ ہمیں جو اس کا کوئی گریوی نہیں بنانی ہے ہمیں بلکل سوکھا سالن بنانا ہے اس کا بلکل سوکھا آلو کیما اس لئے ہمیں پیاس ٹیماتر آج بہت کم لگیں گے اور ساتھی میں ہمارا مسالہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو کی یہ دھنیا پیسا ہوا دھنیا دو بڑے چمچ ہیں ہلدی آدھا چھوٹا چمچ سے بھی کم ہیں اور لال میڈش ہماری ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں باقی یہ ایک چمچ ہے بڑا اور ایک چمچی نمک ہے زیرا ہے اور لسن ندرک ہے ایک بڑا چمچ اور کالی میڈش لانگ اور بڑی لائچی بھی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے نہ ڈالیں کیونکہ یہ بھنا ہوا کیما ہوگا نوالے میں آئے گا آپ کو اچھا نہیں لگے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں پانی سے ڈالیں گے تو بہت اچھی فلیور آئے گا اور اب بس کیا کریں گے ہم اپنے کیمے کے ساتھ پیاس ٹرماتر کو رفلی چاپ کر دیں گے جیسے ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور سارے ہی مسالے پیاس ٹرماتر اور گھی ڈال کے اسے چڑھا دیں گے اور پانی اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا ہمارا جو چائے کا کپ ہوتا ہے میں اپنا وہی دو سو گرام گھی تاکہ اس کا روگن جو ہے بہت اچھا رہے اور باقی آپ جو بھی کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور اسی کے ساتھ ہم تین سی ٹی لگانے کے بعد بس اب اسے کھول دیں گے اور پھر اس کے بعد میں شیئر کروں گے آگے ایک اپ ڈیٹ تو دیکھیں دوستو میں نے اس میں سب کچھ ڈال کے اور گھی بھی ڈال دیا اپنا وہی ہمیشہ کی طرح دو چمچ بھر کے اور پانی ڈالا تھا وہی جو ایک کپ بتایا تھا بس اتنا ہی پانی ڈالا تھا اب ہم اسے گیس اس کا ڈھکن بند کر کے اسے جو ہے تین سی ٹی لگائیں گے اس کے بعد پھر آگے کا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں دوستو میں نے اس کا سٹیم نکال دیا تھا یہ تین سی ٹی آنے کے بعد جو ہے ہمارا آلو کیمہ جو ہے کیمہ کس طریقے سے ریڈی ہوئے دیکھیں ماشا اللہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور پیاس ٹرماتر بھی موٹے موٹے ہیں وہ ہمیں میش کر لیے اور وہ میں ابھی کر لیتی ہوں دیکھیں میں نے اسے بہت اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب آپ کو پیاس ٹرماتر کہیں نہیں بکھ رہا ہوں گے موٹے اب ہم اسے سٹیج پہ اپنے آلو آئیڈ کر دیں اور ساتھ ہی میں اپنے کچھ ادرک کے جو ہے لچھے بھی کٹے ہوئے اس میں ڈال دیں گے ہری میچ بھی ڈالوں گی میں وہ پر اوپر گارنیشنگ کے لیے ڈالوں گی اور بس اب اسے بھونتے ہوئے دو چار منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں اپنے گرہ مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑا پانی ڈال کے ایک سی ٹی لگا کے بند کر دیں گے ڈالیں گے تو دیکھیں دوستو ماشاء اللہ یہ بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے آواز بھی آرہی ہوگی سن رہے ہوں گے اس میں کہیں اب مویسٹر باقی نہیں ہے تھوڑا بلکی لگنے بھی لگا ہے تو اس اسٹیج پہ ہم اپنا گرہ مسالہ ڈالیں گے صرف آدھا ٹی سکون ڈالیں گے بلکل اور اتنا سا ایک کپ پانی ڈال کے اس کو جو ہے اب سی ٹی لگا دیں گے ایک سی ٹی اور یہ بلکل رنی نہیں ہوگا بلکل ڈرائے ہوگا جو ہم نے پانی ڈال ہے وہ ہمارے آلو کک کرنے کے لیے ہی کافی ہوگا بس اور وہ کوئی ایکسٹرا مویسٹر نہیں ہو پائے گا اس میں بلکل سوکھا ہوا بنے گا چلیے میں اس میں ڈککن لگا دیتی ہوں تو دیکھیں میرے دوستو آپ کے ساتھ پھر سے ایک بہت ہی پیاری سی ریسپی جو میں نے شیئر کری ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی وہ ہے بلکل بھونا ہوا آلو قیمہ جو کی باریک والا ہے اور بہت ہی لذیذ لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور ساتھ ہی میں ہم نے اس کے پوریا بنائی ہے آج اور یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو پلیز لائک کومنٹ کرتے رہنا اور میرے چینل کو آپ جانتے ہی ہیں جو کی ہے فوڈ اینڈ کرییٹیویٹی تھینکیو فور ووچین